بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں جو بلوچستان میں مچ میں جو ہمارے گیارہ شہری جن کو کے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی جانے لی گئی ہیں اس پہ حکومت پاکستان کی طرف سے اپنی طرف سے ان تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہاریں ہم دردی کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ملک میں بدقسمتی سے اسی کی دہائی میں کے بعد جو ہمارا ایک سیاسی کلچر ڈیویلپ ہوا ہے جو ہمارے ملک میں ایک پیسے کا کلچر پیدا ہوا ہے وہ مہربانی ہے ان حکومتوں کی جنہوں نے اس ملک کا جو ایک اخلاقی دھانچہ ہے اس کو تحس نحس کر دیا اور چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی امور ہوں زندگی کے اس میں کرپشن کے کلچر کو اس طرح سے پروغ دیا اور اس کلچر کو اتنا عام کر دیا کہ اس نے جو ہماری جتنی بھی روایتیں تھیں جو ایک ہمارے اداروں میں ہمارے سیاست میں جو ایک ایک مایار تھا چیزوں کے کرنے کا اس کو تبدیل کر دیا اور آج ہم اس نہج پہ ہیں کہ اس ملک میں کرپشن کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی حلال کی روزی میں اور حرام کی روزی میں فرق کیا رہا ہے تو باہر کیف اس کلچر کی جو روح روان تھے وہ ماضی کی حکومتیں تھیں جس میں کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جس میں کہ مسلم لیگ نون شامل ہے وہ تو ان کا تو کرداز سب سے کلیدی ہے مولانا فضل الرحمن یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی سیاست کو ایک تبدیل کر دیا سیاست جو کہ ملک کے بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے ایک ایکٹیویٹی تھی اس کو انہوں نے کاروبار میں تبدیل کر دیا اور انہوں نے سیاست کو ذریعہ بنایا کاروبار کا اور وہ پرائم منسٹر سے لے کر پھر وزیر اور پھر اس طرح نیچے پورا جو ایک ترتیب ہے تو اس سے پوری قوم کا جو ایک اخلاقی میار تھا اس کو تار تار کر دیا سیاست میں بھی جو پولٹیکل پارٹیز جب اپنا پارٹی کو چلاتی ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ فنڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا جو بنیادی پارٹیز تھیں یہ جو پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے والی پارٹیز جس میں کے جس طرح میں نے ذکر کیا پی بی پی پی ایم ایل این اور باقی جو مرانا فضل امان جو سب میں شامل ہو گئے ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں سے مختلف ذرائع سے بڑی بڑی ڈونیشنز لیتے تھے بڑے بڑے گروپس کے بڑے بڑے جو کچھ کرمینل کچھ اور کسی بھی مافیاس کے سربراہ قبضہ مافیا ہر قسم کے جو کاروبار میں لوگ ہوتے تھے ان سے وہ بڑی بڑی ڈونیشنز لیتے تھے اور وہ ان اکاؤنٹس کو استعمال بھی کرتے تھے منی لانڈرنگ کے لیے اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب یہ دوہزار سولہ میں ہنیف عباسی نے عمران خان کے اگنس کیس کیا تو اس کیس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے اس پہ عمران خان جواب دیں دو کیسز تھے اس میں ایک تو بنیگالہ کے ریزڈنس تھی اور دوسرا یہ پارٹی فنڈنگ کا تھا وہ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں وہ چلا اور جو کورٹ کی ڈیسیشن آئی تو اس میں اس وقت کے پرائم میریسٹر عمران خان کو صادق اور امین دیکلئر کیا گیا اور جو دوسرا پارٹ تھا اس کے لیے وہ ڈیفنیشنز بھی تیہ ہوئیں کہ فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے فورن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جب آپ کی کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کسی بھی حکومت سے کسی ایسے بڑے ادارے سے یا کسی حکومت کی امام پہ آپ فنڈز ریسیف کریں اس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ کیا ہے اور پروہیبیٹڈ فنڈنگ کیا ہے تو جو کیسز تھے پی ٹی آئی کے وہ فورن فنڈنگ سے تو وہ ایکسیپ نہیں ہوئے لیکن ساتھ ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اس کی وہ کرسکروٹ نہیں کرے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام اکاؤنٹس اور یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی پارٹی جو کہ یہ بڑے بڑے مگر مچوں سے پیسے لے کر پارٹیاں چلاتے تھے اور پھر جب حکومت میں آتے تھے تو ان کو ظاہر ہے کہ ان کے جو انہوں نے انویسمنٹ کی ہوتی تھی ان کا فیور بھی پھر وہ ریٹرن کرتے تھے تو اس طرح ایک کلچر پیدا ہوا جس میں کہ آپ میرے لئے کچھ کرو میں آپ کے لئے کروں گا اور وہ سلسلہ بہت آگے تک بڑھتا گیا پاکستان تحریک انصاف نے جو کلچر لائے وہ کیا تھا کہ ان بڑے مافیس سے مقابلہ کرنے کے لئے ہم نے پارٹی میں ڈونیشنز کا سلسلہ شروع کیا جس میں کہ ہمارے ورکرز ہمارے لوگ جس طرح کے پرائمیسٹر صاحب نے اپنے لئے اسپطال کے لئے چندے اکٹھے کیے تو ہم ہمارے ورکرز ہمارے میمبرز ہمارے خیر خواہ وہ جو ہے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی رکومز بیس ڈالر دس ڈالر ہزار روپے دس ہزار روپے پچاس ہزار روپے اس طرح کی انہوں نے یہ کلچر رکھا کہ اس میں ہمیں کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے ان کو کوئی پھر بعد میں ہم نے ان کا فیور کو ریٹرن کرنا ہے یعنی کہ انہوں نے جو ہمارے ہمیں جو ڈالر روپے اس طرح کی انہوں نے یہ کلچر رکھا کہ اس میں ہمیں کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے ان کو کوئی پھر بعد میں ہم نے ان کا فیور کو ریٹرن کرنا ہے یعنی کہ انہوں نے جو ہمارے ہمیں جو ڈونیشن کیا ہے تو اس میں پھر ہماری پولٹیکل پارٹی کسی بھی اس میں نہیں تھی مجبوری میں کہ ہم ان کے تعاون کو ریسی پروکیٹ کر سکیں یعنی اس کو ہم ان کے لیے کچھ کام کر سکیں تو پروہیبیٹڈ فنڈنگ تھی جو کہ اصل میں وہ ہوتی ہے پروہیبیٹڈ فنڈنگ جس میں کہ آپ کسی ملٹی نیشنلز یا کسی فورن ایجنسی سے فورن لوگوں سے آپ پیسے وصول کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام اکاؤنٹس جمع کرا دیئے اور ساتھی ساتھ میں ہمارے ینگ ایمینے فروہیب انہوں نے ایک کیس داخل کیا جس کی تفصیلات وہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکلی ہے شکلی فراس صاحب جیسا کہ انفرمیشن مینسٹر صاحب آپ کو بتا رہے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے یہ میرے پاس پاکستان کی سب سے بڑی عالی عدلیہ کا یہ فیصلہ میرے پاس موجود ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ فورن فنڈنگ کا بات کی بار بار ایک ٹرمنالوجی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اور ویسے ہی ایک جھوٹوں کا منڈی لگی ہوئی ہے اس ملک کے اندر جو کہ پی ڈی ایم کی شکل میں آپ کے سامنے ہے لوگوں کو مس کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ اور اپنے ہی ملک کے قوانین سے جو ہے یا تو وہ لا علم ہے یا وہ جھوٹ اتنا بولنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مس گائیڈ کریں فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ کیس انیشیٹ ہی فیڈرل گنمنٹ کر سکتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا وہ فیصلہ کہہ رہا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ آن ریکارڈ ہے اوپن فیکٹ ہے اور اسی فیصلے کے تحت ایک بار پھر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پولٹیکل پارٹیز آرڈینس کا جو آرٹیکل سکس تھری ہے اور آئین کا آرٹیکل ستنہ تین ہے آئین سے بڑی تو ہمارے پاس اس ملک کے اندر کوئی چیز نہیں ہے نا تو اس کے تحت اس نے تمام پولٹیکل پارٹیز میں ورڈ یوز کر رہا ہوں آل پولٹیکل پارٹیز جو کہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہیں ان کو الیکشن سیمبل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پارٹی اکاؤنٹس کی جانچ پرتال جو ہے وہ کی جائے تو لہذا جو پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے اس کو آپ اپنے فیکٹس کو درست کرنے یہ ذمہ داری صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے یہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی بھی ہے آپ نے یہاں بھی جواب دینے ہیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو گڑا آپ پی ٹی آئی تو میں اب آگے آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکومنٹس سے میں بات کروں گا اس سے ہٹکے کوئی بات نہیں کروں گا کہ دو ہزار سترہ سے ایک کیس پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اکاؤنٹس کے حوالے سے ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن اپنی سکروٹنی کمیٹی بنا چکا ہے اور اس سکروٹنی کمیٹی کے متدد اجلاس ہو چکے ہیں لیکن نہ پی ایم ایل این نہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے اپنا اکاؤنٹس میں آئے گے پیسوں کا کوئی ریکارڈ جمع کروانے کو تیار نہیں ہے اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر تین آرڈرز جو ہے وہ پاس کر چکا ہے اور میں صرف آپ کو اس آخری آرڈر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے چوبیس سبٹمبر دو ہزار بیس کو وہ آرڈر دیا جس میں انہوں نے بڑا واضح لکھا کہ نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اور نہ پی ایم ایل این کی طرف سے بارہا سکروٹنی کمیٹی کے پوچھنے کے باوجود یہ میں نہیں بتا رہا یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر بول رہا ہے سپیکنگ آرڈر بول رہا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ریکارڈ جو ہے وہ سکروٹنی کمیٹی کے سامنے جمع نہیں کروایا گیا آپ پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کا جواب نہیں دے رہی آپ اپنا جواب تو دے نا آپ اپنا جواب دینے سے جو ہے وہ قاسر ہیں اور اس کی تفصیلات سامنے میں رکھ دیتا ہوں آپ کے کہ پی ایم ایل این یوکے کے اندر ایزے پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی کے طور پر ریجسٹرڈ ہے کیا کبھی کوئی سیاسی پارٹی بھی پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی بنتی ہے پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوکے کے اندر کسی بھی طرح کا کاروبار کر سکتے ہیں آپ کسی بھی طرح کی وہاں کی کمپنی کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کانٹریکٹ کر سکتے ہیں بھائی آپ کے کامیں تو پہلے ہی نکل آئے ہیں اب آپ کی پرائیوٹ کے ساتھ اسی طرح پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی کے طور پر بھی ریجسٹرڈ ہے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پرنسپل ایجنٹ یہ میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے جو ڈاکومنٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پرنسپل ایجنٹ ہیں وہ یہ آصف علی زرداری ہیں اور آپ نے مارک سیگل کا نام تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا اور یہ نام اس وقت کافی معروف ہوا جب بینظیر بھٹو شہید ہوئیں اور ان کے حوالے سے ایک خط بھی سامنے آیا تھا یہ وہ مارک سیگل ہیں جو ان کے یو ایس اے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کے معاملات چلا رہے ہیں اور وہاں پر ان کو پیمنٹس کی گئی ہیں اور جو پیسہ وہاں سے بیرونی کمپنیوں سے آیا کسی سے ایک ہزار ڈالر آ رہا ہے کسی سے پانچ سو ڈالر آ رہے ہیں کسی سے دس ہزار ڈالر آ رہے ہیں اور وہ تمام کمپنیز کا جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ تمام کمپنیز جو ہیں وہ وہاں پر ریجسٹرڈ ہے بیرونی ملک ریجسٹرڈ ہیں اس کا آپ جواب دینے سے کاثر نہیں ہے اور وہی آرڈر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آپ کو پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ جواب جو ہے وہ جمع کیوں نہیں کروا رہے ہیں نواز شریف اپنی ہی پارٹی کو دس کروڑ روپیا فنڈ دیتے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اپنے جمع کروائے ہوئے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹس ہیں اس سے باہر کوئی بات نہیں کر رہا میں سپیسیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیٹا کے ساتھ بات کر رہا ہوں مجھے وہ عادت نہیں ہے کہ میں مریم کی طرح بیٹھ کے یہاں پر کہوں نیشنل ٹی وی کے اوپر میری لندن میں کیا میری تو پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں ہے بعد میں سینکڑو اگر رائیونڈ میں بھی نکل آئے چار فریٹس جو ہے وہ لندن کے اندر بھی نکل آئے اور بے شمار پروپٹیز ہیں مجھے وہ عادت نہیں ہے میری ایسی تربیت نہیں ہے میں فیکس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں نواز شریف دس کروڑ پیہ جمع کراتے ہیں اس کے بعد اپنی ہی پارٹی سے جو ہے وہ چھے کروڑ پیہ واپس اپنے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر لیتے ہیں یہ کون سا پیسہ ہے جو آپ نے اپنی پارٹی اکاؤنٹ کے اندر جمع کروا کر وائٹ کیا اور اس کو باہر نکال لیا جس طرح ٹی ٹیز سے پیسہ پہلے یہاں سے باہر بھیجتے تھے اور پھر واپس اس کو روٹ کر کے لے کر آتے تھے لیگل منی بنا کے شو کرتے تھے تو ان سے جو ہے وہ چند سوال جو ہے وہ پوچھنے بہت ضروری ہیں اور یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ میڈیا 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 کے جو ہے وہ پیسے نہیں ملے میڈیا کو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ فنڈز نہیں فرہاں کر رہی آپ کے نام کے اوپر ستر کروڑ پیہ شو کیا وائپی ایم 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 نے اپنے اکاؤنٹ میں میں ذرا آپ کو بھی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سوال آپ کے متعلق ہے یہ آپ نے بھی ان سے پوچھ رہا ہے جب ان سے پوچھیں کہ یہ ستر کروڑ پیہ جو آپ نے اپنے اخراجات میں لکھا ہے اپنی پارٹی اکاؤنٹس کے اندر میڈیا کے نام کے اوپر ایکسپینڈیچرز میں شو کیا ہوا ہے یہ کس میڈیا کو ادا کیا اس کی تفصیلات ہی حضور ہمیں فراہم کرنے تو وہ بھی فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انفرومیشن منسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ بڑے بڑے ڈونرز سے پیسہ لیتے تھے اور اس کی ایک قسط آپ کو نظر بھی آئی شہباز شریف کے ٹی ٹیز کیس کے اندر بھی کہ وہاں پر کبھی کوئی بیلڈر پیسہ جمع کروا رہا ہے کوئی ٹھیکے دار پیسہ جمع کروا رہا ہے کسی کو کسی پلازے بنانے کی پرمیشن دی اس میں پیسے جمع کرواے یہاں بھی یہ اسی وجہ سے اپنی پارٹی اکاؤنٹس کا حساب جمع نہیں کروا رہے شنافتی کارڈ دینے کو تیار نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان کو پیسے جمع کروائے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جو مجھے سمجھ آتی ہے جو میرے سوالات بھی ہیں وہ ان سے میرا جو سوال ہے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو آئی جی آئی سے بھی پیسے لیے تھی آپ کے اوپر تو یہ سوال بھی اٹھتا رہا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر انہوں نے بینظیر کی حکومت گرائی تھی اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کے بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں اور اس کے اوپر ثبوت بھی سامنے ہیں تو کیا کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ پھر پیسے کسی فورن گورنمنٹ سے آپ کے پارٹی کاؤنٹس میں آئے ہیں اور آپ اس کا ریکارڈ الیکشن کمیشن کو اس وجہ سے جمع نہیں کروا رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ حقیقت قوم کے سامنے آ جائے گی یا پھر آپ نے پیسے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے کے ذریعے اپنی پارٹی اکاؤنٹس کے اندر آپ کے پیسے آئے ہیں منی لانڈرنگ کے ذریعے آئے ہیں جس سے آپ اس ملک کے اندر اپنی حکومتیں پیسہ چلا کر جو ہے وہ بناتے رہے ہیں کیا اس بنیاد کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہے ڈرے ہوئے ہیں آپ الیکشن کمیشن کو ان کے آرڈرز کے باوجود ان کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے وہ پانچ نومبر دو ہزار بیس کی تھی کہ پانچ نومبر دو ہزار بیس تک ریکارڈ جمع کروائیں آج جو ہے وہ چار جنوری ہے نیا سال شروع ہو چکا ہے ابھی تاکہ انہوں نے ریکارڈ جمع نہیں کروایا اس سے ڈر رہے ہیں یا پھر سے کسی کتری خط کی تیاری کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ پیسہ بھی جو ہے وہ ہمارے پارٹی اکاؤنٹس سے کسی کتری خط کے ذریعے بعد میں کہیں کہ جناب ہم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں وہاں سے آیا ہے میں ایسے بات نہیں کر رہا یہ اتنی بڑی جو ہے وہ ثبوتوں کا پلندہ ہے جو ہماری اپلیکیشنز کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے جس کا ان کو جو ہے وہ جواب دینا ہے اب ان کو جو ہے وہ راہ فرار افتیار نہیں کرنے دیں گے اور آج میں ان کو کھلا چیلنج کرنے آیا ہوں کھلا چیلنج کر رہا ہوں کہ جو میں نے یہ باتیں کی ہیں ان باتوں کو آپ نے آئیں بائیں شائیں کر کے نہیں کرنا رضیہ بٹ کا ناول نہیں آپ نے سنانا آگئے آپ نے آ کر ڈاکومنٹس کے ساتھ ان باتوں کا جواب جو ہے آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے دینا ہے جو سوالات جو ہے وہ آپ سے پوچھے گئے ہیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے اوپر اب یہ وزن ان کے اوپر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر فورن فنڈنگ کے حوالے سے اور پی ایم ایل این کے حوالے سے اور ان کو اپنے اوپر جو بھی یہ تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا اب جو ہے وہ ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے اور قانون کیا کہتا ہے قانون تو یہ کہتا ہے نا پھر فورن فنڈنگ اگر ان کی ثابت ہو جاتی ہے تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا اب جو ہے وہ ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے اور قانون کیا کہتا ہے قانون تو یہ کہتا ہے نا پھر فورن فنڈنگ اگر ان کی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا الیکشن سیمبل بھی خطرے میں ہے اور اگر ان کا پیسہ پرہابیڈٹ ذرائے سے آیا ہے تو اس کے اوپر وہ پیسہ بھی جو ہے وہ ضبط ہوگا تو لہٰذا جو ہے اب ان کو جواب دینا پڑے گا اور آخر میں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیر بنو شیر کاغذی شیروں کی طرح جو ہے وہ گیدروں کی طرح اب آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے شکریہ 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 اپوزیشن کو کہا گیا کہ ہم مذاقرات کرنے کے لئے تیار ہیں تو کیا اپوزیشن کے ساتھ کوئی مذاقرات کی بات کی اور اس کا آپ کو کیا جواب آیا دوسرا جو پیڈین کے جلسے اور جاریدیاں ہو رہی ہیں اس میں جو تقریر ہوتی ہیں کیا اپوزیشن کے ساتھ کوئی مذاقرات کی بات کی دیکھیں پہلے میں چاہوں گا کہ میں ریکویسٹ ہوگی کہ میں اس پرسکارسز کے ریلیٹڈ سوال پہلے پرورٹی پہ دیا کہ یہ جو فرم فنڈنگ کا یہ جو الیکشن کمیشن اف پاکستان میں پی ایم میلین پی پی ایس پارٹی اور باقی جو پارٹیز ہیں مولانا فضل عمان کی انہوں نے ثابت کرنا ہے انہوں نے وہاں پہ ثبوت دینے ہیں انہوں نے وہاں پہ ڈاکیمنٹیشن دینی ہے ایڈی کارڈز دینے ہیں تفصیلات دینی ہے جس سے کہ یہ کترہ رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کرنے لئے نہیں اسی حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے باتیں تو بہت کوئی ہوئے گی لیکن تاثر یہی دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ فرم فنڈنگ کے کیس کو پرسونی کر رہی ہے ہم تو یہ بتانے آئے ہیں کہ اصل مجرم تو یہ ہیں جواب تو انہوں نے دینے ہیں ثبوت تو انہوں نے دینے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو یہ جو ون سائیڈڈ ایک جو افیر چل رہا تھا تو اس کی کلاریفیکیشن ہم سمجھتے ہیں بڑی ضروری ہے کیونکہ قوم کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو اپنی سیاست کو چمکانے جو ان کی جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس میں سے تو ہوا نکل گئی ہے تو اب یہ اس قسم کی چیزوں پہ آ گئے ہیں کہ جس میں یہ کبھی نیپ کے سامنے دھرنا دیں گے کیونکہ ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں تو کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آپ جائیں تو اپنے وہ جو ثبوت جن کا کے ذکر انہوں نے کیا ہے جو کہ ڈاکیمنٹیشن وہ آپ وہاں پہ جمع کرائیں تو یہ وہ نہیں ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے نہیں اس میں ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فنڈی کے جوابات دینے ہوں گے اس سے دیکھیں شکری صاحب سے ایک سوال چاہتے ہیں شکری صاحب آپ کو جسے آپ وزیر بنے ہیں ہم نے چھوڑے ہیں اور آپ نے کہ داتے ہیں اس میں یہی چیزیں کسی کے حالے سے کہ جو دس سال باہر سال کا جو دولانیہ تھا اس میں باقیاز یہ پنڈی ملی تھی صاحب اگر میں دیکھتے ہیں تو اس باقیاز کا جو حصہ کیا جن کو آپ باقیاز کرتے ہیں 50% لوگ آپ کے ساتھ اس میں میں اس میں اکیر کی رہی ہے دیکھیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکن یہ اچھا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے میں اس کا بڑا کلیر لی جواب دیتا ہوں دیکھیں جو پارٹیز میں پولٹیکل پارٹیز میں جو لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ اس پارٹی کے جو کہ مسلم لیگ نون کو یا پیپس پارٹی کو یا فضل ریمان کی پارٹی کو بلاؤ کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں ہم یہ نہیں کہتے اور نہ ایسا ہوتا ہے اگر ان کے پاس چوئیس ہو جس طرح کہ میرے پاس نہیں تھی کہ میں پیپل سپارٹی کو جوائن کروں نہیں کروں گا پیپل پی ایم ایل نون کو نہیں باقی جماعتوں کا میرے اپنے علاقے کی جماعت ہے این پی نہیں کروں گا اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوچ میری تھی وہ پاکستان تحریک انصاف اس سوچ کی اکاسی کرتی ہے جس میں کہ لیڈر جو ہے اصل اصل میٹر کرتا ہے لیڈر جب آپ کا لیڈر آنسٹ ہوگا وہ سنسیر ہوگا اس کو کوئی کاروبار نہیں ہوگا وہ جو ہے تو ٹرانسپیرنسی کا ایک ایک سمبل ہوگا تو چاہے جو بھی آئے اس نے تو کام اس آنسٹ لیڈر کی نیچے کام کرنا ہے نا یہی تو علمیہ ہے کہ جب پرائم منسٹر کاروبار کر رہا ہو وہ نیچے وزیر کر رہے ہوں وہ کاروبار میں لگے ہوئے ہوں وہ اکامے لے کے بیٹھے ہوں اور اس طرح کا ایک پورا پھر نیچے چلتے 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 وہ پوری سوسائٹی میں سرائط کر گیا یہی تو میرا پوائنٹ تھا کہ یہ اصل چیز ہے کہ جو لیڈر ہے جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ بھی آئے ہیں ہماری پارٹی میں اور ہماری پارٹی کوئی ایکسکلوسیف کلپ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی آپ اپنا پہلے شراختی کارڈ سوٹ سوٹ پہنے کہیں تب آپ ہماری پارٹی جوائن کر سکتے ہیں نہیں یہ تو پارٹی میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اصل چیز کیا ہے کہ پہلا نمبر ون امپورٹن چیز ہے کہ لیڈر آپ کا کیسا ہے وہ اگر اماندار ہوگا وہ اگر ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گا وہ اماندار ہوگا صادق اور امین ہوگا تو پھر باقی میٹر نہیں کرتا کہ نیچے کون ہے جی جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا ہے دیکھیں یہ تو جو الیکشن کمیشن کے پاس جو ان کا الیکشن کمیشن آرڈینس ٹو سابن ٹو ہے اب تو ہمارا بن گیا ہوا ہے ایکٹ بھی بن گیا ہوا ہے اس کا آرٹیکل سکس ہے اس کے تحت تو واضح پاورز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا اپنا آرڈر ہے ان کی ڈیڈ لائن بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے تحت جو ہے وہ گزر چکی ہے اور اس کے اوپر پھر بھی اگر یہ ڈھٹائی کے ساتھ پیپلز پارٹی والے تو صاف ہاتھ ہی گھڑے کر گئے ہیں جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ہم نے ہمارے پاس نہ کوئی ریکارڈ ہے نہ ہم نے آپ کو ریکارڈ جمع کروانا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن کے اپنے آرڈیٹرز ان کے اپنے آرڈیٹرز نے پیپلز پارٹی کے آکاؤنٹس کو کوالیفائی کیا ہوا ہے کوالیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو تفصیلات اس میں لکھی ہیں اس تفصیلات کے اندر ان کے آرڈیٹر کو بھی یہ مطمئن نہیں کر سکے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا جو ان کے آرڈٹ آرڈٹ کرتا ہے آکاؤنٹس کو تو وہی سوالات اٹھا رہا ہے اور وہی کوالیفائیڈ آکاؤنٹس وہی آرڈیٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن میں ایز ایٹیز انہوں نے جمع کروائی ہوئی تھی ان کو یہ تھا کہ جس طرح ماضی میں دونوں پارٹی کو مکمکہ تھا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تھا انفورسمنٹ نہیں ہوتی تھی اب بھی ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا یہ تو ہم شکریہ دا کرتے ہیں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے وعدے طور کے اوپر اس قانون کو ہائلائٹ کیا اور معاملہ دوبارہ پھر الیکشن کمیشن کے سامنے ریفر کیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس کی جانچ پر تال کریں اس بنیاد کے اوپر یہ معاملہ چل رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ اپنی تمام قوانینز کو اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے اس کیس کا جل سے جل جو ہے وہ فیصلہ کریں اور بہت شوق سے آئیں الیکشن کمیشن کے سامنے لیکن میرا بھائی آپ دھرنا دینے نہ آئیں اب آپ جو ہے وہ ثبوت لے کر آئیں اور اپنے آپ کو سکروٹنی کمیٹی کے سامنے جو سوالات ہیں ان سوالات کے ڈاکومنٹس پیش کریں تینکیو تینکیو